السلام علیل خسین وعلا علی ابن الخسین وعلا اولاد الخسین وعلا اصحاب الخسین السلام علیکم ناظرین تاریخ کی دنیا میں خوش آمدد مجھے ڈاکٹر علی کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو امام حسین علیہ السلام کے چہلم جسے اربعین کہا جاتا ہے یہ کب منانا شروع کیا گیا اور اس دوران کون سے روح پرور مناظر آپ کو عراق کی سرزمین پر دیکھنے کو ملتے ہیں آج چونکہ امام حسین علیہ السلام کا چہلہ ہے اسی مناسبت سے ہم اس کی تاریخ اور روح پرور مناظر آپ کے سامنے پیش کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجے گا اور کمیٹ سیکشن میں لبائک یا حسین کمیٹ ضرور کیجئے گا ناظرین چند برسوں سے سفر کے مہینے میں سوشل میڈیا اربعین واق کی تصاویر اور ویڈیوز سے بھر جاتا ہے جن میں ہر کوئی عراقیوں کے جذبہ مہمان نوازی کو سرہتا نظر آتا ہے لیکن ان تصاویر اور ویڈیوز کے پس منظر میں کیا اہم موقع ہے یہ شاید بہت کم افراد جانتے ہیں اربعین واق کے بارے میں آج کی ویڈیو بہت زیادہ دلچسپ اور بہت معلوم آتی ہے لہٰذا میری گزارش ہے اسے آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ناظرین یہ اسی کلومیٹر طویل سڑک ہے ایک عام شہرہ جو کسی بھی ملک میں دو شہروں کو ملانے کیلئے تعمیر کی جاتی ہے لیکن شیعہ مسلمانوں کے لئے مقدس سمجھے جانے والے دو عراقی شہروں نجف اور کربلا کو ملانے والی اس سڑک پر مناظر کچھ خاص ہوتے ہیں وہاں پر جا بجا سفر کے دوران کسی بھی مسافر کو پیش آنے والی ہر ضرورت کا مفت انتظام ہوتا ہے کوئی زبردستی آپ کو جوس پلانا چاہتا ہے تو کوئی خجوریں یا دیگر عشاء خرد و نوش آپ کو پکڑا دیتا ہے کچھ بچے آپ سے درخواست کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے جوتے پالش کروالیں تو کوئی چاہتا ہے آپ انہیں اپنی ٹانگیں دبانے کی سعادت دے دیں ناظرین سڑک کنارے ایک طرف سوفے لگے ہوتے ہیں تاکہ تھکے ہوئے مسافر ان پر بیٹھ کر آرام فرمالیں تو دوسری جانے کسی نے اپنے گھر کے بہترین گدے بچھا رکھے ہوتے ہیں ناظرین آخر یہ کون لوگ ہیں اور اس سڑک پر یہ ساری چیزیں مفت کیوں بانٹ رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں کا بہترین ساوان سڑک پر کیوں لے آتے ہیں ناظرین کے مناظر عراق میں ہر برس سفر کے اسلامی مہینے میں ہونے والی عربین واقعے ہیں مشریق نام سے مشہور یہ عمل ہر برس لاکھوں افراد نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہلم کے موقع پر نجف سے کربلا کا پیدل سفر کر کے انجام دیتے ہیں اور اس موقع پر غریب اور امیر کی تفریق سے بالاتر ہو کر مقامی عراقی ظاہرین کی خدمت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانی کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں ناظرین آپ کو یہ جان کر انتہائی حیرت ہوگی کہ جنگ زدہ ملک کے یہ باسی جو خود بمشکل گزارہ کرتے ہیں انہی دنوں کے لیے سال بھر کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں تاکہ دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے ظاہرین کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہ جائے ناظرین عربین عربی گنتی میں چالیس کو کہتے ہیں اور استلاحاں کسی شخص کی موت کے انتالیس دن بعد اس کی یاد میں منائے جانے والے دن کو کہا جاتا ہے عراق میں عربین کا تہوار سن اکسٹھ ہجری میں دس محرم کو پیش آنے والے کربرا کے واقعے کے چالیس دن کی تکمیل پر بیس سفر کو منائے جاتا ہے عربین واقع کا آغاز کب ہوا اس بارے میں مصدقہ طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا تاہم نجف کے خوضہ علمیہ سے تعلق رکھنے والے عالم دین سید رضا کے مطابق تاریخی روایات کے مطابق حضرت جابر بن عبداللہ انساری وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی سیارت کی آج کربلا کے واقعے کو چودہ سو سال بعد بھی نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کی یاد میں دنیا کے کونے کونے سے کروڑوں افراد کربلا پہنچتے ہیں ناظرین عراق کے سابق صدر صدام حسین کے دور حکومت میں اربعین واق پر سخت پابندیاں آئے تھی اور حکام ہر برس عراقی عوام کو اربعین کے موقع پر روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے تاہم اس کے باوجود اس سفر کا سلسلہ جاری رہا سن 2003 میں صدام حسین کے دور اقتدار کے خاتمے کے بعد سے اربعین واق کا سلسلہ ایک نئے جذبے سے شروع ہوا اور تب سے ہر سال اس سفر کے لئے کربلا پہنچنے والے افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ناظرین اربعین کے لئے ظاہرین کی آمد کا سلسلہ تب بھی جاری رہا جب عراق کا ایک بڑا حصہ شدت پسند تنظیم دائش کے زیرے اثر تھا اور بہت سارے ممالک اپنے شہریوں کو عراق کے سفر سے اجتناب برتنے کا مشورہ دیتے تھے ناظرین عموماً اس سفر کا آغاز نجف اشرف سے ہی ہو جاتا ہے اور اربعین کے لئے سفر کرنے والے زیادہ تر افراد نجف کے ہوا یڈے پر ہی اترتے ہیں ناظرین جنہوں نے اربعین کے سفر کیا ہے انہیں اندازہ ہوگا کہ دنیا بھر کے ہوا یڈوں پر کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر پینے کا پانی تک خریدنا پڑتا ہے اور وہ بھی زیادہ قیمت پر لیکن نجف اشرف ائرپورٹ پر یا بسرا ائرپورٹ پر زائرین کے لئے یہ تمام چیزیں مفت ہوتی ہیں دیکھا جائے تو اربعین کے موقع پر سوائے جہاز کے ٹکٹ اور ویزے کے ہر چیز ہی تقریباً مفت ہوتی ہے اس بات کا اندازہ ائرپورٹ سے نکل کر آپ کو ہوتا ہے ائرپورٹ کے باہر سینکڑوں بسیں اور کاریں کھڑی ہوتی ہیں بسرا سے کربلا یا نجف یا کہیں بھی آپ نے جانا ہو ایک مناسب قیمت تیہ کرنے پر وہ ڈرائیور آپ کو وہاں لے جاتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تو فکر کی کوئی بات نہیں بسرا اور نجف کے رہائشی بنا کسی قیمت کے مفت یہ خدمت سر انجام دینے کو تیار نظر آتے ہیں نظرین ائرپورٹ سے جیسے ہی زائرین اپنے سفر کا پیدل آغاز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی مسافروں کے خدمت کے لئے لوگ سٹال لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس اہم تہوار میں پورا ملک شریک ہو اگر آپ کی گاڑی کسی اور شہر سے وہاں سے گزر رہی ہو تو سڑک کے درمیان لوگ سیاہ پرچم لیے کھڑے ہوتے ہیں اور کسی گاڑی کو آگے نہیں جانے دیتے جب تک کہ زائرین ان کے ریسٹرنٹ پر کھانا نہ کھالیں جگہ جگہ پر امام حسین اور ان کے اصحاب کے لئے تعریفی کالمات اور اربعین کے لئے آنے والے مہمانوں کے لئے استقبالیاں بینرز لگے ہوتے ہیں ناظرین ہر برس حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے موقع پر نجف سے کربلا کا رخ کرنے والوں کی درست تعداد کے بارے میں مختلف اندازے لگائے جاتے ہیں لیکن ایک مختات اندازے کے مطابق اربعین کے موقع پر اس علاقے میں تین کروڑ سے زائد افراد کا اجتماع ہوتا ہے نجف پہنچنے پر ہر کسی کو کربلا کا رخ کرنے کی جلدی ہوتی ہے لہٰذا زیادہ تر افراد اپنا سامان نجف میں چھوڑ دیتے ہیں اور چھوٹے بیگوں میں سفری ضروریات کا سامان لے کر پیدل کربلا کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں ناظرین نجف سے کربلا کا فاصلہ تقریباً اسی کلومیٹر ہے نجف سے کربلا جانے والی سڑک کو این نجف کے نام سے پکارا جاتا ہے اربعین کے لیے آنے والے زیادہ تر افراد اسی سڑک پر پیدل چل کر کربلا پہنچتے ہیں ناظرین یہ اب آپ کی قوت صحت اور خوصلے پر منحصر ہے کہ آپ روزانہ کتنا پیدل چل پاتے ہیں یہ فاصلہ کتنے دن میں تیہ کر پاتے ہیں لیکن عموماً نجف سے کربلا پیدل سفر کرنے والے افراد تین سے چار دن میں یہ سفر تیہ کر لیتے ہیں اگر آپ اربعین واق میں شرکت کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو اپنے بیگ میں کسی بھی قسم کے کوئی لوازمات مت لے کر جائیے کیونکہ وہاں پر سب کچھ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے مفت آپ کو مخیہ کرتے ہیں خامخا وزن اٹھانے کی زہمت نہ کیجئے این نجف پر کربلا جانے والے زائرین کے لیے ہر قسم کے انتظامات کیے جاتے ہیں ناظرین دنیا کے ہر ملک کی خوراک سے لے کر بچوں کے پیمپرس اور ٹیشو پیپرس تک وہاں مفت دسیاب ہوتے ہیں جگہ جگہ اراکیوں نے اپنے خاندانی ناموں کے ساتھ موقب لگا رکھے ہیں انہیں آپ آرام گاہیں بھی کہہ سکتے ہیں اور قیام و تعام کی جگہیں بھی وہاں پر آپ نماز پڑھنے کے لیے رکھنے سے لے کر جتنی دیر چاہیں آرام کر سکتے ہیں اور اس دوران اپنا موبائل اور دوسری اشیاء چارج بھی کر سکتے ہیں موقب کے اندر چارجنگ کی تاروں وائی فائی گرمہ گرم کھانے مساج اور پیر دھلوانے سے لے کر آپ کے گندے کپڑے دھلوانے تک کی سہولت میسر ہوتی ہے اگر آپ کی طبیعت ناساز ہو جائے تو آپ کو کسی دوا کی ضرورت ہے تو اس کے لیے ہر چند کلومیٹر پر میڈیکل کا سٹال بماڈ ڈاکٹرز اور عملہ موجود ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سروں پر بڑے بڑے تھالوں میں کھانے کی اشیاء رکھے آپ کو نظر آئیں گے ان سب کا اصرار ہوتا ہے کہ آپ ان کا کھانا ضرور کھائیں کئی مقامات پر طویل دسترخان بچے نظر آتے ہیں ناظرین اس سڑک کو دنیا کا سب سے بڑا دسترخان کہنا غلط نہیں ہوگا اراکی نہ صرف اربعین بلکہ اس کے لیے آنے والوں کی خدمت کو بھی ایک عبادت سمجھتے ہیں اور اسی لیے وہ زائرین کی خدمت میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھتے اور پورے پورے اراکی خاندان اس خدمت میں بخوشی مگن دکھائی دیتے ہیں ناظرین اراکی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس عمل میں وہ بچوں کو خاص طور پر اس لیے شریک کرتے ہیں تاکہ زائرین کی خدمت کا عمل نسل در نسل جاری رہے اگرچہ نجف سے کربلا تک سڑک پر گئے گئے 99 فیصد انتظامات مقامی اراکی ہی کرتے ہیں لیکن وہاں پر تقریباً ہر ملک کا کوئی نہ کوئی سٹال نظر آتا ہے کہیں پاکستانی بریانی اور چائے تیار کر کے آپ کی راہ دیکھ رہی ہوتے ہیں تو کہیں اچانک کوئی لبنانی آپ کے سامنے آ کر فلافل تھما دیتا ہے اربین واق میں جہاں سنف اور عمر کی کوئی تفریق نہیں وہی یہ سفر صرف شیعہ مسلمانوں تک بھی محدود نہیں ہے بلکہ سنی کرد یزدی عیسائی غرض کے ہر مذہب اور فرقے کے لوگ باہمی ہمہنگی سے روادما نظر آتے ہیں ناظرین کربلا شاید دنیا کا وہ واحد شہر ہے جہاں کوئی تفریق کی خاطر نہیں جاتا وہاں آنے والے تقریباً سبھی افراد نوازہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کی عظیم قربانی کی یاد منانے آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے روزے میں داخلے کے لیے کل دس دروازے ہیں اور ہر دروازے پر اتنا رش ہے کہ خدا کی پناہ آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے بعض اوقات سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ اندر جاب بھی نہ پائیں ناظرین اربین کے موقع پر چونکہ کروڑوں افراد کربلا جاتے ہیں اور ہر ایک کا مقصد روزہ امام حسین علیہ السلام تک ہی پہنچنا ہوتا ہے تو عراقیوں نے ایسا انتظام کر رکھا ہے جس میں آپ کو دو سے تین گھنٹے تو لگ جاتے ہیں لیکن ہر شخص روزہ مبارک تک ضرور پہنچتا ہے ظاہرین ایک طرف سے آتے ہیں روزے کو چھوتے ہیں اور سیدھے باہر نکل جاتے ہیں وہاں کھڑا ہونے کا سوچ یہ گفی مت وہاں پر تائنات محافظوں کی جانب سے آپ کو باہر کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے اور وہاں تائنات سیاہ چادروں میں ملبوس انتہائی مستعد خواتین نرم جھالردار چھڑیاں اٹھا رکھی ہوتی ہیں جیسے ہی آپ ایک سیکنڈ بھی وہاں پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ کو باہر نکال دیتے ہیں نظرین کربلا میں بھی این نجف جیسے انتظامات موجود ہوتے ہیں جا بجا کھانے کے سٹالز اور موبائل واش رومز والی گاڑیاں کھڑی نظر آتی ہیں جو لوگ ہوتلوں میں رہنی کی سکت نہیں رکھتے ان کے لئے موقع لگائے جاتے ہیں جن میں گدے کمبل تکیہ اور واش رومز کا مفت انتظام ہوتا ہے جن کو موقع میں جگہ نہیں ملتی ان کے لئے گلیوں میں چھوٹے ٹینٹ لگائے جاتے ہیں جو خیمیں نہیں لاتے ان کے لئے خیموں کا انتظام کر کے وہاں پر سارے انتظامات موجود ہوتے ہیں ناظرین راتوں رات اتنے زیادہ کمبلز اور ٹینٹ کہاں غائب ہو جاتے ہیں ہوتا یوں ہے کہ بہت بڑے بڑے ٹرکس رات کو کمبلز پھینکتے ہیں اور صبح فجر کی نماز کے وقت اٹھا کر لے جاتے ہیں ناظرین یہ چھوٹا سا شہر کروڑوں افراد کو کیسے سمو لیتا ہے یہ آج تک کوئی نہیں سمجھ پایا ناظرین بیس سفر کا دن یہ بہت زیادہ اہم دن ہے ہر شخص اپنے کام کا چھوڑ کر راستے کی صعوبتیں برداشت کر کے اسی دن کے لیے وہاں پہنچتا ہے رش کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ روزہ مبارک کی بیرونے دروازے تک جاتے جاتے تین گھنٹے لگ سکتے ہیں ناظرین روزہ امام حسین علیہ السلام پر حاضری دینے والوں کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پر حجوم ہونے کے باوجود انتہائی سکون ہوتا ہے نہ کوئی کسی سے جھگڑتا نظر آتا ہے اور نہ ہی کوئی بھگدار ہوتی ہے سب سکون سے امام حسین علیہ السلام کے روزہ پاک کی جانب جا رہے ہوتے ہیں جیسے یہ یقین ہو کہ کچھ بھی ہو جائے وہ روزہ پاک تک ضرور پہنچیں گے اگر کسی نوجوان کے ساتھ کوئی عورتیں چل رہی ہوں تو وہ اپنے آگے والے شخص کے کندے پر ہلکا سا تھپ تھپا کر بتاتا ہے کہ ساتھ عورتیں ہیں راستہ بناو اور سب جتنا ہو سکے ادھر ادھر کھسک کر راستہ چھوڑ دیتے ہیں ناظرین اس حجوم میں شامل کسی ایک فرقے یا تہذیب سے تعلق رکھنے والے لوگ نہیں ہوتے کہیں عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد سلیب اٹھائے روزہ امام حسین علیہ السلام کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں کہیں سفید لباس میں ملبوس بہرا برادری کے افراد ایک گروپ کی صورت میں روزہ پاک میں داخل ہوتے دکھائے دیں گے یورپی اور افریقی موالک کے لوگ بھی اپنے اپنے ملکوں کے جھنڈے اٹھائے اپنی زبانوں میں کلمات پڑھتے اندر جا رہے ہوتے ہیں ناظرین نوازسہ رسول کے روزہ پاک اور اردگرد کی گلیوں میں ہر افراد کی زبان پر ایک ہی ورد جاری ہوتا ہے لبائک یا حسین لبائک یا حسین ناظرین چودہ سو سال گزر چکے ہیں اسلام کے لیے جان دینے والے ایک فرد کی قربانی میں کیا طاقت ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے کروڑوں افراد ان کا غم منانے اور ان کی دی گئی قربانی کی یاد تازہ کرنے کربلا کی جانب کھچے چلے آتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر شخص کا امام حسین علیہ السلام سے ایک انفرادی تعلق ہے جسے کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا اور یہی وہ جذبہ ہے جو دنیا کے کونے کونے سے ہر مذہب کے لوگوں کو کربلا تک لے آتا ہے اور عراقیوں کے خاندان درخاندان اس خدمت کو عبادت سمجھتے ہیں ناظرین جو سب سے پیاری بات یہ ہے کہ جب تمام ظاہرین بس سفر کو امام حسین علیہ السلام کے روزہ مبارک میں چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد عراقی خواتین بچے بوڑھے اور جوان مرد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے ہیں کہ شاید ہم امام حسین علیہ السلام کے ظاہرین کی وہ خدمت نہیں کر سکے جو حق بنتا تھا ناظرین یہ وہ امام حسین علیہ السلام سے محبت کے نظارے ہیں جو آپ کو عربین پر کربلا مولا میں نظر آتے ہیں السلام علیہ السلام وعلا علی ابن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین موسیقی